آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیں اور یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں کل ملا کے وہاں آگیا نا پرانے سمجھ یاد کری ہے کہ آپ پھلانا ووٹ نہیں ڈالنے زیرہ آلانا ووٹ نہیں ڈالنے زیرہ ہے بودھ کبجہ کر لیتا ہے کیا وہ بھومکہ اب پرشاسن نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے یہ بات کس حد تک حجم کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس زمین کی خبر بھی لے دیکھیں آلوگی اب وہ جوانا نہیں رہا کہ آپ بودھ کپچر کر لیں گلوڑی کر سکتے ہیں بوٹوں کو ڈالنے سے روک سکتے ہیں مجھے ایک گھٹنا یاد آ رہی ہے علیگڑ کی علیگڑ میں سیلا گوتم چناؤ لڑ رہی تھی اور ایک بڑے نیتا بی جی پی کے پورو مکھون تھی ان سے خود ناراجگی ہو گئی تھی انہوں نے پرشار نہیں کیا تھا اور یہ بلکل پرساتھن بھی جانتا تھا کہ ان کو نہیں جیتنے دینا ہے تو سارا کچھ بند کر دیا گیا ہے اسکوٹر چلنا بند اور جہاں کہیں وہ اسکوٹر دکھتے تھے یا کہیں سیکل والا تو سوئے ہوا نکال دینا لیکن چونکہ جیتانا تھا لوگوں کو تو لوگ نکلے اور بوٹ ڈالا ہوں کیا رامپور میں پچھلی بار کا آپ آنکھلنٹ کر لیجئے اور یہ پتہ کر لیے کہ رامپور میں کیا کسی کو نکلنے نہیں دیا گیا ہے 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 کیا اسی تھی سمسچہ یہاں پیدا ہو رہی ہے ہے کی ٹکٹ کو لے کر کے کوئی آج ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے ٹکٹ کو لے کر کے ساماج وادی پارٹی میں چونکہ اس کے پہلے جو جو آسین راڈا صاحب لڑے سے لوگ صفحہ انہیں بھی دان صفحہ دی دی گئی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے ان کے سمرسکوں کو لگتا ہے ان کے تمام جو جو کارکرتاؤں کو لگتا ہے کہ صاحب یہاں پر کوئی چانسس نہیں ہیں پھر پیدا لوگ صفحہ لڑو آیا ہے اب دان صفحہ لڑو آ رہے ہیں تو اور لوگ کیا کریں گے وہاں پر ان کے بعد بکلت کیا ہے کرنے کے لیے اب اس کے طرح بھگدر مچی ہے بھگدر مچی ہے اور بھگدر کوئی یہ نہیں ہے کہ دانتک بھگدر ہے یہ سوار کی بھگدر ہے اور یہ بہت گہرا پروہ چھوڑ نہیں ہے اُس گڑھ میں جہاں اسارے پر چنا ہوتا تھا اُس گڑھ میں جہاں پر بینہ پرچار کے وہ چناؤں جیتے تھے وہاں پر ایک چناؤں تھی ملنا ایک پریشانی کا کارن ہو سکتا ہے او پریشانی ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں مجھے آج بھی لگتا ہے کہ انت میں چناؤں وہاں پر جیتنے کے لیے آجم ہی کے پرتیازی ہی چناؤں جیتیں گے کارنگ یہ گھڑی تیسی ہے آپ اس کو نہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ نیتا بھلے لوگ جا رہے ہوں لیکن ان پر کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں آپ چلے جائیے آپ ساتھ بہت زیادہ ساوڈیر سو لوگ چلے جائیں گے لیکن اُس کے بعد آپ کے نہیں ہوگا لیکن یہ جو پریشانی ہے جو ٹکٹ کو لے کر کے اور ٹکٹ نہ ملنے کا جو درد ہے اس کے قرآن جو بھگدر ہے یہ پریشانی ہے اب جب پریشانیتہ پریشانی میں ہوتے ہیں تو انہیں نے یہی سب یاد آتا ہے کساب چناؤ آیوگ بوٹ نہیں ڈالنے دے رہے ہیں بوٹ نہ کون کس کو آج ملوک ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے اب بوٹ پڑیں گے جب لوگ نہ نکلیں آپ کے آپ کے قارن کسی بیوہار کے قارن اس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے بوٹ جس کو نکلنا ہوتا وہاں نکلتے ہیں آپ دیکھیں گا مین پوری میں ہے مت کسی کی روک دے بوٹ دو بوٹ نہیں روک سکتے اب آجم جو رام پوری میں دوسرے قارن ہیں بہت لوگ بوٹ دیتے رہے لیکن ترست بھی رہے پریشان بھی رہے کڑوی کڑوی باتیں بھی سنتے رہے اب انہیں موقع ملا ہے اب جب آدمی کمجور ہوتا ہے تو اس طرح موقع ملتے ہیں تو مجھے پیدی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کوئی وہ ہوگا ہے کیا کہ جب اس طرح کی ستیاں ہوتی ہیں کہ ستے اچھا بچاؤں کا یہی قارن ہے اور ہم بچاؤں کے قارن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ بوٹ نہیں ڈالنے دیا اس قارن ہار گئے ہارا ہوا پرشان سے اسی طرح بات کرتا ہے پردھانی سے لے کے سانسر تک اسی طرح بات کرتا ہے اس کا صبح ہوتا ہے اس طرح بات کرنا آپ کسی کو بوٹ ڈالنے سے آپ صاحب میں نہ پہتا ہے ہارنے کے بعد تو لوگ ایسی بات کرتے ہیں اس وقت ایسی بات اگر آجم خان کر رہے ہیں تو اس کو کیسے پڑھیں کیا وہ ہاں اب اب آلوگ جی آپ نے اصلی سوال پوچھا یہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جندگی ورسات دیا جو جنگی بڑی سارے پر آپ کے کام کرتے رہے وہ آپ کا سارا بھی سمسکے رہے وہ یہ سمسکے رہے کہ اب کب نیتا جی کو پیاس لگی ہے تو صورت گلاس سے پانی لے آئے وہ جب بگاوت کرتے رہے ہیں ساتھ چھوڑ رہے ہیں بڑے پیوانے پر لوگ دل بدل کر رہے ہیں تو یہ چنتہ سو بھاوی تھے اور اس چنتہ کے باوجود میں آپ ہم کو بلائیے گا مجھے مجھے لگتا ہے میں ست ست چناؤں میں کبھی بری سبانی نہیں کرنی چاہیے یہ چناؤں انت میں جاکہ آجم گھڑ رامپور کا چناؤں آجم کے حیرس میں جائے گا کارن کیا ہے کہ نیجے کرنے لیکن جب اپنے لوگ ساتھ چھوڑتے ہیں تو جو سور نکلتے ہیں وہ اسی طرح کی نکلتے ہیں جس میں چناؤں بھائیو نے کر دیا جی سر جی بریجیش نے چھوٹی چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف کہ کہہ رہے ہیں کہ بریجیش آپ کا ماننا یہ ہے کہ گھوم فر کے آخر کار آزم کئی کینڈیٹ جائیں گے تو پھر یہ یہ پھر کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو حتاش دیکھا جسے حتاشہ دکھ رہی دیکھیں دیکھیں سر جی میں کوئی بھی کانڈہ دکھتی ہے آپ اس کو سمجھنے کی گلتی کر رہے ہیں جب آپ کے پچیت مرثک جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو جو اناوشت جو بھائی پیدا ہو رہا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کی جمین کھسک رہی ہے اور وہ جمین کھسکنے کے اس میں کبھی کبھی ہم پہلے تھی تمام بہانے کرتے ہیں تمام کاران ڈھوڑتے ہیں کہ وہ تپیلن کے کاران ہو رہا اب ہے میں اس بات کو انکار نہیں کر سکتا کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ دباؤ کے کاران نہیں جا رہے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ بھائی اسنے بڑے پہانے پر لوگ چھوڑ کے چلے جائیں جب آپ جیل پہتے ہیں سب بھی آپ کے ساتھ بنے رہے سب بھی آپ کے لئے لڑتے رہے اب ہوا کیا ہے کہ جب آپ سانسط کا چناؤ جو لڑوا رہے ہیں جس کو وہ ہار گئے پھر آپ انہوں کو بیدھائی کی لڑوا دیا تو لوگوں کو لگتا تھا میرے لئے جگہ کہاں ہے آپ ایک ہی آ دی یا تو آپ پہلے آپ کا پہلوار تھا اب دوسرا آپ بھی آ گیا اب اس کو سانسط آر تا تو بیدھائی لڑوا دیتے ہیں اب بیدھائی کھا رہے گا تو پارسزی لڑوا دیں گے مول بات جو آپ نے کہی ہو یہ ان کے خاص جو لوگ تھے وہ کھسک رہے ہیں اور اس سے ان کے اندر حتاشہ اس بات سے زیادہ کہ چناؤ آر جائیں گے یہ آشنکہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ بات بازار میں ان کی ہوا خراب کر سکتی ہے کہ بھائی ان کے تو بڑے خاص کی بات تو ان کو بوٹ دینے کا کیا فائدہ یہ والی بات شاید آجم خان کو چوب رہی ہے ستی ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر